انتباہ تم لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہے پہلے تو میں آپ سب سے معافی کی خواہش مند ہوں کہ مجھنا چیز نے آپ لوگوں کی خدمت میں بہت لیٹ ویڈیو پیش کی دوسرا میں بہت خوش ہوں کہ تم لوگوں نے میری لاس ویڈیو پر جو کہ ڈکی بھائی کے ٹاپک پر تھی اس پر بہت اچھا رسپانس دیا چلو شکر ہے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبوں کو ڈکی بھائی جیسے بڑے بڑے ناموں کا کچھ تو فائدہ ہوا تینکیو ڈکی بھائی ویڈیو لیٹ آنے کی صرف دو وجوہات ہیں ایک میری نیو جاپ تو جاپ کی وجہ سے میں نیو ویڈیو کے لیے وقت نہیں نکال پاتی اور دوسری وجہ میں اپنے نیو پی سی کے آنے کا ویٹ بھی کر رہی تھی کیونکہ میں نے اپنا پرانا لیپ ٹاپ سیل کر دیا تھا اور میرے پاس ویڈیو بنانے کے لیے کوئی دھنکی جید نہیں تھی اور میرا مبائل بھی تھک کر سا ہے تو اسی وجہ سے لیٹ ویڈیو بنانے کے لیے میں آپ سے پھر سے معذرت خوا ہوں تو میرا نیو پی سی اور اس کی پچر دیکھنے کے لیے میرے کو فیس بک پر ضرور فالو کریں میں نے لنک ڈسکرپشن پر دے دیا ہے چلے یار میں نے بہت رولی اپنے رولے تو شروع کرتے ہیں آج کرونا لگر کسی اور کے لیے پر اس سے پہلے میری ویڈیو کا انٹرو لازمی دیکھ لینا جب سے ٹک ٹاک آیا ہے تب سے مجھے یہی لگتا رہا ہے کہ ٹک ٹاک میں ہی بس دنیا جہاں گند پھیلا ہوا ہے اور وہیں پر تم سب کو کرنج آلو پکوڑے سموسے بینگن ٹین ڈے ملتے ہیں لیکن سوری یوٹیوبرز ایم ویری سوری ہماری یوٹیوب کی عوام میں بھی تم لوگوں کو کرنج فوڈ ملے گا پر وہ کچھ ایسی ہوگا کرنج پاسٹا کرنج برگر کرنج کےک اور کرنج آئس کریم وہ بھی بلکل فری ہے تو دونوں پریٹ فارمز پر کرنج بس فرق یہی ہے کہ ٹک ٹاک میں دیسی کھانوں کے ٹائپ کا کرنج ملتا ہے اور یوٹیوب پر ویسٹرن کھانوں کے ٹائپ کا کرنج جو کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں ابھی تو کیا کھانا کھانا لگی ہوئی ہے مدے بھرا تو ایسے ہی ہمارے ایک بلٹی ٹیلنٹیڈ یوٹیوبر ہیں شاہمیر عباد شاہ یا کام بھی پکڑا ہوا ہے پھر بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب کی پاکستانی برادری ان کی ہمیشہ لے لیتی عزت کبھی ڈکی بھائی سے پنگے کبھی ایلنٹی سے پنگے کبھی گریزی پرینک ٹی وی کے فہد سے پنگے اور یہاں تک کہ اپنے بولڈ پرینکز کے چکروں میں اپنے باپ تک کو بھی نہیں چھوڑا اس نے ماں باپ نے لگتا ہے اس کے پیدونے سے پہلے پڑے زور و شور سے دعائیں مانگی ہوں کی کہ یا اللہ ہمارے بچے کو ہر طرح کا ہنر سکھلا کر بھیجنا اور اللہ نے ان کی سن لی اور ماشاء اللہ سے ان کا ہر طرح کا ہنر سکھاوا سبود آج اپنا ہر ہنر ہر ہنر یوٹیوب فیس بک انسٹا ٹک ٹاک پر دکھا رہا ہے اسے کہتے ہیں اوپر والا دیکھا جب بھی دیکھا چھپڑ پھار گئے لیکن خیر کرتوت شاہمیرہ بادشاہ کے خود کے ٹھیک نہیں تو اس میں اس کی فیملی کا کیا قصور نہیں 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 ایک منٹ رکو اس کے اببو بھی کافی عرصہ اس کے ساتھ اس کے بولڈ اور کھلے ڈولے پرینکس میں اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں لیکن خیر چھوڑو باپ تو باپ بیٹا سبحان اللہ اب مجھے کوئی یہ نہ بولے کہ میں شاہمیرہ بادشاہ کی فیملی پر کیوں کمنٹ کر رہی ہوں اصل میں میں نہیں لائے اس کی فیملی کو بیچ میں اس کی فیملی خود بیچ میں آئی اگر یقین نہیں ہے نا تو یوٹیوب پہ لہوٹ ٹی وی کے نام سے سرچ کر لیں نا آپ پہی سب پتا چل جائے گا تو آنو جو بھی ہے لونڈے میں ایک بات تو ہے کہ اتنی کم عمری میں اتنی کم عمری میں اتنا سیکسی سا ڈول بدن اس نے کیسے بنایا آو نہیں 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 اس کی باڈی پر بلکل مت جانا اس کی شکل پر جانا کیونکہ اس کی شکل بزادے خود کہتی ہے کہ آئی ایم چھچورا بے شک اس کے یوٹیوب چینل کے انٹرو کو دیکھ لو یقین آگیا نا کہ یہ اپنے آپ کو چھچورا کہتا ہے اور بھائی صاحب کے پرینکس کے تو کیا ہی کہنے اکثر پرینکس میں تو بس لڑکیاں ہی لڑکیاں بھری ہوئی ہیں اور ڈانس تو ایسا فلیکسیبل کرتے ہیں کہ بس ان کی جانی سنس کے ہجرے میں بوکنگ کرانا رہ گئی ہے دیکھو مجھے نام بھی صحیح نہیں بولا جاتا پھر دیکھنا کیسے یہ اپنا ناش دکھائیں گے کیسے ان کی ہاں لچک آئے گی اوہو کیا ہی کہنے اور اس کی روسٹنگ اس پر تو میں خود بات کرنانے چاہوں گی تم لوگ خود ہی دیکھ لینا آخری الفاظ اس ویڈیو کا مقصد ہر کس شاہمیر عباد شاہ کی بیستی کرنا نہیں تھا بس اس کو یہ کہنا تھا باز آجا اپنی اوچھے ارکتوں سے نہیں تو ابھی بھی یوٹیوب کی پاکستانی برادی تری لے رہی ہے یہ نہ ہو کہ بعد میں سارے دنیا تمہاری لیتی رہے تو اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اور اتنی دیر تک میری ویڈیو کو برداشت کرنے کا ایک صلاح مجھے بھی دے دیں اور وہ ہے لائک شیئر اور سبسکرائب جو کہ تم لوگوں کو صرف چند سیکنڈز مانگتے ہیں اور تم لوگوں کی اوگلیوں کا ایک ٹچ مانگتے ہیں بس اور فیس بک پیچ کو بھی میرے فالو ضرور کرنا اب مجھے دو اجازت اوکے بائی اللہ حافظ اور اب آوٹ روب لگاؤ